میں 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 کیوں کہ میں دین ہوں آپ کتنے حسین آپ خود بھی نہیں جانتے کس نے بھیجا تمہیں کسی نے نہیں جی ہمارا تو کام ہی یہی ہے جی ایک دوسرے سے ہی پتا چلتا ہے جی پتا چلا تھا جی یہاں زمینیں بیچ رہے ہیں کچھ لوگ تو جی ہم بھی آگے اور جھوٹ بولا ہے اور شاہ جی اب بیز کو اٹھا لٹکاتا ہے سب سچ بک دے گا کہ پلسٹر نے بھیجا ہے اور شاہ جی بابو کئی معاملہ کا نہیں بکی بات ہے جی شاہ جی یہ جیون نگر ہے اول تو یہاں کسی نے جائزہ زمین بیچنی نہیں ہے اور اگر کوئی بیچے گا تو وہ صرف میں خریدوں گا آئندہ تم لوگ یہاں نظر آئے تو بلہ تمہیں گولی مار دے گا بلے گولی مار دینا شاہ جی میں تو کہتا ہوں ایک کو مار دیتے ہیں دوسرے جا کے پیغام دے دے گا اوکے ہو جائے گا بولی آئندہ تم نے بولنا نہیں صرف سننا ہے جی شاہ جی جتنی میری انفرمیشن ہے شاہ جی ان سب کا پلسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے حکومت کے کچھ حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جیون نگر کے باہر سے ایک بہت بڑی سڑک گتھ رہ گی رنگ روڈ پلان کے نام سے اگر وہ سڑک بن گئے شاہ جی تو جیون نگر کی زمینوں کے قیمت بہت اوپر چلی جائے گی میرے خیال ہے اسی وجہ سے یہ لوگ یہاں زمینیں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی مہنگے داموں حکومتی پارٹی کے بندے کیا کہتے ہیں شاہ جی ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے سنا ہے کہ اپوزیشن اس کی مخالفت کرے گی لیکن پکے طور پر گا نہیں جا سکتا یا نادیا پلیز کر دے نا ادا کس مشکل میں ڈال دی ہے تم نے مجھے مشکل میں تو میں بھی ہوں نا تو ہی میری ہلپ کر سکتی ہے پلیز کر دے میں کیا کروں مجھے دیر ہو رہی ہے میں بند کر رہی ہوں اوکے بھائی امی میں تانیا کی طرف جا رہی ہوں اس کی بکس واپس کرنی ہوں اچھا جلدی آنا موسیقا کیا ہے اباتہ نیچے آنا ہے اب کہ در جا رہی ہو جلدی میں مجھے رہا سائٹ ٹھو وہ سے ب تو ٹھیک ہے لیکن جا کہا رہو تاریک مارکیڈ جا رہا ہوں میں تاریک مارکیڈ مجھے بھی وہیں جانا ہے مجھے بھی ساتھ لے جاؤ نہیں زرہ جلدی ہے مجھے ایسی بھی کیا جلدی دیگٹ ویٹ پہ جا رہے ہو نہیں جا رہا گے کوئی میں سائپ پہ ہو جا یہی بات اچھی ہے تمہاری تمہیں پتہ ہے چیون نہ کر کے ساری لڑکے نہ پڑے اچھی چھو رہے ہیں تم زرہ مختلف ہو اس لیے اچھے لگتے ہیں مجھے کیا ہوا یقین ہی آ رہا آ رہا ہے یقین میں نا تم سے بعد میں دل رہا ہوں نہیں ملکہ میں تمہیں کون کرتا ہوں رات میں لیکن پیچھو جاؤ فقیرہ کہتا تھا دیوار کے ساتھ اگر پیپل اگنے لگے تو اس کی جڑے مضبوط ہونے سے پہلے اسے اکھاڑ دو نہیں تو ایک دن وہ دیوار گرا دے گا نیکوں اور ہمسانیوں کی اس نفرت کی دیوار کے درمیان ایک نننا سا پیپل اگنے کی کوشش میں تھا مگر اس کی جڑے ابھی کچھی تھیں اور اکھاڑنے والے بہت تھے کل کے بیدن میں بیٹھے ہوئے ہیں پتر اتنا لمبا غوا کرنا تھا تو ساتھالووں والے پراتھے ہی بنوا لیتے کھلاتا ہوں میں تمہیں پراتھے یہ دو مجھے یہ دو تم بھی سروں پہ دپٹے لے لو جی بدماش کو غیرت آگئی ہے یہ گرو جی اسلام کرنے جانا آنکھوں پہ پٹی باندھو آنکھوں میں کس لیے پٹی باندھے ہیں امٹکیتی میں پکڑے گئے ہیں باندھو اچھا جی گرو جی کی امٹھو آرہے ہیں آنکھوں پہ تو پارا چھت پر کبھی نہیں ملیں گے جب ہی ملیں گے جی بنگر سے باہر ہی ملیں گے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میں اپنے بابا کے پاس جا کروں کہ بابا بابا یاسر پسند آگیا ہے مجھے شادی کرنے لگی ہوں اس سے اور وہ کہیں گے وہاں نہیں دا وہاں جا جی لے اپنی زندگی ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہونا اسے پتہ ایسا ہوگا نہیں دیکھو یاسر جو راستہ ہم نے چوز کیا ہے نا اس میں مصیبت ہے تو آنے ہی ہے یار اتنا آسان کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن ہمیں ڈٹ کے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ ابھی تو نیکی اور ہمسانیوں کا کانفلکٹ میں آنا ہے یار خدا ایسا ہوگا ایسا ہوگا میں تم سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ تم مجھے کہ نیدہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں کسم سے یار مجھے یہ تمہارا بچوں والا ایٹیٹوڈ بلکل بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بابا نے غصہ کیا اور تم نے رونا شروع کر دیا مرد بنو اچھا جی مرد بنو بابا بابا اپنے آپ سے ڈسپوائنڈ ہو کر اگر آنکھوں میں آنسو آگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مرد نہیں ہوں کہ مرد ہونے کا پریشر ہی مجھے مارے جا رہا ہے ہم دونوں کی کوالیفیک اچھ نہیں ہے نا میرے نمبر بھی تم سے زیادہ ہے لیکن کیا وجہ کہ مجھے نوکری نہیں ملتی لیکن تمہیں مل جائے گی کیونکہ تم لڑکی ہو مرد نہیں ہو تمہارا ایرزلٹ آئے گا تمہاری شادی ہوگی مجھے باتا نہیں کتنے سال جوتی رکھنا پڑے گی پہلے نوکری ڈھونڈنے کے لیے پہلے نوکری ڈھونڈنے کے لیے پھر سیٹل ہونے کے لیے پھر مرد کی کیٹیگری میں آ کر گھر بھی یہ کہنے کے لیے کہ میری شادی کرتے ہیں یہ تو مرد سے اس پیکٹیشن جوڑی ہے نا اس کا تو میں اندازہ نہیں ہے چھا یار سوری ہم ایک دوسرے سے لڑائی کیوں کر رہے ہیں جانتی ہوں میں کہ تم بہت سنسٹیف ہو اسی لیے اتنے اچھے لگتے ہو بھونگے کہ سنسٹیف تو میں بہت ہوں کیا ہوئے لیے ایک ٹھیک ہے ہاں continue کرو تم دونے انٹرپشن نہیں لگی ایدھے دیکھنا درا ایدھے دیکھنا در خیرہ بات چلے جی چلتو پھیزان تایا جان کو جا کے تم بتاؤ میں بھی دیکھتا ہوں کہ بیٹی کا یقین کرتے ہیں یا اس چرسی کی بیٹی کا یقین کرتے ہیں بیٹی دیدہ دیدہ دیان سے اچھا چیتہ بھائی اوہ ہیلو کیا ہو رہا ہے منی جی شاہ جی نے یہ چکھے لگا کر پڑھدہ کرنے کو کہا ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے پر آئے کی در سے ہو یہ ساتھ والی چت سے یا انہوں نے آپ کو آنے دیا ہمیں کس نے روکنا ہے جی ہاں تو آنو کی نے روکنا ہے صحیح کہہ رہا ہے لگا چھے لگا چھا چھے لگا چھے لگا چھے لگا چھے لگا؟ دن تھی کھر اوہ پر کھر اسے ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے جی پر ان مولے دے شریف زادہ اندہ کی ہوئے گا زولیخہ، ہانڈی میں تیل کم ڈالنا مونی نے کہا تھا نا اوائل کم استعمال کرے ہاں جیسے بڑا فرق پڑے جانا ہے کیا کہا کچھ نہیں کہا رہا نہیں سن لیا ہے میں نے ہاں، نہیں پڑا مجھے فرق تمہیں تو بڑا فرق پڑ گیا پہلے سے زیادہ بہنس ہو بہی ہوں خود کو دیکھو پابی ہمارے تو موں پہ پڑی ہے تم بھی کسی کو بات کرو کیا دیکھو کیا ہے مجھے سبوں نہیں لگنا ہاں، کسے شوق ہے تمہارے موں لگنے کا کیوں میری ماں سے لڑتی رہتی ہو تائی آ گیا ماں کا امائی تھی تو جا کے نا اپنی پڑھائی پر دیان دے ماں باپ کو تو فکر نہیں ہے لا لائک کہیں کا آپ نے اپنی بیٹی پر دیان دے کیا مطلب ہے کیا مطلب نیدہ نہیں نظرہ آرہی کیونہ نیدہ اپنی سیلی تانیا کی طرف گئی اسے ملنے کے لیے سیلی کی طرف گئی اسے نہیں ملنے گئی وہ اپنے سیلی سے ملنے گئی ہے مو نہ تڑھوالے نہ مجھ سے زلیخہ تمہارے سامنے کھڑا یہ بھکواس کر رہا تم خاموش کھڑی ہو بھکواس بند کر رہا فیزان تمیز سکھاؤ اسے کچھ آپ شرم سکھائیں اپنی بیٹی میں جو بھی ہوں جیسا بھی ہوں خاندار کی مو پہ کالک نہیں مل رہا مو بند کر تو اپنا مو تم دنگی میں تھیرا یہ کیا ہو رہا ہے کیوں اتنا رولا ڈالاوا ہے نماز پڑھنا بھی مشکل کر دیا تم لوگ پیادی آپ پکا ہی مسلحہ بچھا لیا اور دعا کریں اس خاندان کی عزت کیلئی اسے چپ کروالو نہیں تو میں تھپڑ مار دوں گی اس کے مو پہ کیا بھکواس کر رہا ہے تو تجھے شرم نہیں آتی جی شرم تو مجھے بڑی آرہی ہے جو آپ سب کو میں دکھاؤں گا آپ کو بھی بڑی شرم آئے گی یہ دیکھیں آئیں جی آپ بھی شو دیکھیں یہ کلوزب دیکھیں کیا بات کوئی ہمارے ہی سیاں سے پوچھے نا ہمارے زندگی بن جائے دیکھو جی ڈاکٹر شباب کو فون کریں طبیعت خراب ہو رہی ہے ان کی ایلو ایلو بسورت ایلو جی ایلو ہاں ارنو کیوں رہی ہے یا ہاں آ رہا ہوں سوچے بہ دی بے ڈی بہن ڈی بہن جلدی چل کیا ہوا اوہ میں بتاتا ہوں نکلی گھر بند کر آدھا دکھانا چال پاڑھاو چوار ہے دکھان باندھ کر کے تو سکر جب ہی گھر پکڑا دی بھائیں بڑے کمال کی شیابن حدیو ایسے گھو رہنے گے میرا کسور ہے مجھے گھو رہے ہیں کھا کہ وہ تو جا پورا یکین ہے نا صحیح کہہ رہے ہیں نا سو فیسے جکین ہے تصویریں نہیں دکھائیں آپ لوگوں کو میں نے ڈایگنڈے پہلے کا ٹائم ہے ویڈیو بھی بنائی ہے آپ لوگوں کو نا اچھی نہیں لگے گی دکھاؤں آپ کو دکھا رہے دیں ڈاکٹر شوان شبے اگر تیرے پتر کی بات جوڑ نکلی نا امی اچھا بڑی اتار دوں گا اس کی پھر مجھے نا کیا آپ تو کمال ہی کرتے ہیں پھائن میرے پتر بے کچڑا ہی کر رہے ہیں اگر آپ نے سمجھانا ہوتا تو اپنی بیٹی نیدہ کو سمجھاتے ہاں جی اب یہ آتی ہے نا نیدہ پوچھے اس سے کیا کر رہی تھی وہ ہاں مجھے انہیں جا رہے ہیں سارے لو آدھی آگے یہ ڈول بتاؤ نیدہ کیا کر رہی تھی وہ میری تو کوئی نہیں بہیاں بات مان رہا بتاؤ یہ شرب بے آیا اس نے تجھے کالیج بھیجا تھا جا کے باب دادہ کی عزت کا جنازہ نہیں کاؤ تیرے جیسی اولاد ہے تو میں بے اولاد چی تھی تیرہ تو گلت بہت انہوں چاہیے پی جی اٹھا سلے خواہ زیادہ سگی نہ بندو ہمیں آج اس کی جو لے لوگ میں جو لے لوگی آج اس کی میں نے کیا کی ہے تو نہیں کہا تھا نا تو نہیں کہا تھا کہ فون لے کے دے آج کل بچوں کو ضرورت ہوتی ہے تو دیکھ لے دیکھ لے اسے فون کا نتیجہ بے شرم بے آیا چھوڑ دے مجھے کہاں کی بات کہاں جھوڑ دی پاین مجھے سمجھ نہیں آرہی اے ہم آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں اور گنے بان پکڑنا ہے تو اس چپلی کے پتر کا پکڑے جس نے ہماری معصوم بچی کو فرگلایا ہے کوئی بہلایا پسلایا نہیں ہے اس نے مجھے تپون چلاتی یہ بے غیرت شرم نہیں آتی تجھے پسند کرتی ہوں میں اسے شادی کرنے چاہتی ہوں میں اس سے یا اللہ یہ سب سننے سے پہلے میں وہاں کیوں نہیں گئی میں ماری جاتی ہوں یا اللہ میں کیوں زندہ ہوں اے بار گا شیابا ٹھیک گے رہا تھا شباہت کٹے کرو برادری کے لوگوں کو بلاہ تو کان سے آنک لگا چلا بار گا آجا 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 قد رائے تو چلکیا آجا بار گا م brackets چلک غیرت آجا اسے چلک ہو یہ کمینٹی کمینٹ بھوتتا رہا ہے چلاناں نگر نہیں آتا تمہیں جلدی ہو نگر کھڑا کرو دیکھو چلاناں چلاناں تجھے نظر نہیں آرہا آئے شاہ جی کے صرف ایک اعلان کے بعد جیون نگر میں نہ تو کسی نے زمین بیچی اور نہ ہی کوئی زمین خریدنے آئے سابر شاکر کا لوگوں کو لالچ دیکھ کر زمین خریدنے کا پلان ناکام ہو گیا لیکن جو اگلا پلان وہ بنائے بیٹھے تھے اس کی تو ہمارے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی بیٹھاؤ ان کو چلو بدماج بھائی بدماج بھائی بھاجی نیلو بھاجی نیلو پلک ببلی ہائل ہاں نینہ اور چلے گئے کمینے چلے گئے نہیں شکر ہے حکے ہی بہت گرو جی کا آئے ہائے گرو جی 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 چپلی چاچا چپلی چاچا وہ کاروباری نکلی آئے یاسر کو ماننے کے لئے آپ کے گھر گئے شاید یاللہ خیر او گڑو جہاں دکھنا دکان کا میں درا کاروباری ہوگا دیکھ لوں وہاں خیلت پڑھا لے تیری چڑھا آگے 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 آگا آجا آگے 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 آگا آجا آجا اچھا تیرا بیٹا نو سارے گھر کی عزت سے ہارڈ ٹالک چان سے مار دیں گے سے اس کی طرف سے میں ہم آفی مانگتا ہم مہا کر دیں جی پٹا ڈال کے راکے سے ٹھیک ہے آپ جائیں آپ جائیں چپلی آج کے بعد اگر تیرے بیٹے نے میری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا آگ نکھا دوں گا آپ کی عزت میری عزت ہے جی آپ جائیں باند کے راکے سے ایسا ہی ہوگا اوہ بدبختہ کون سے ایسا جرم کر دیا تُو نے جو نوبت یہاں تک آگئی وہ کیا کیا ہے تم نے اگر تم سے یہ امید نہیں دی فقیرے کیا ہو بہے تجھے فقیرے فقیرے تیری تو طبیعت بڑی خراب ہے چل اٹھ اٹھ میں تجھے ڈاکن کے پاس لے کر چلتا ہوں اٹھ اٹھ ہمت کر آجا آجا چلا آہ 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 پتر پٹی کھول دو میں نے کبھی بلائنڈ چال نہیں چلی بیٹا مجھے اگر ٹھوکر لگ گی نا تو میرا زیمان دوش پوش آہ میں مر گئی بیٹھو یہاں کہاں بیٹھو بیٹھو کاکا میری پاں آئے اتنا بڑا کمرہ میرے چیلے میرے بچے میرے بچے کھاں ہیں اے وائرس چپ کر کے بیٹھ جاؤ آئے کونو تم لنننگ بدماشر بیٹھو 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 ようos بی담ی بیٹھو 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 موبائل کے اوپر وہ کسی کے موں کے اوپر کسی کے بال موچھیں داڑی لگا دیتے ہیں نا جی موبائل کے اوپر یہ کسی نے شرارت کی ہے جی یقین کریں میری نہیں ہے میں سچ کہہ رہی ہوں جی میں جاؤں جی دیکھ میٹ جا اچھا بتاؤ تو سہی کب کچھوائی تھی تصویر دیکھ سچ سچ بتا دے چھوڑ دیں گے تو ہم نے کیا کرنا دیرا اب سچ بول دے یہ تصویر تیری ہے نا سچ بتاؤں گی تو چھوڑ دو کہ ہاں ہاں میری بچوں کو بھی چھوڑ دیں گے ہم نے ان سے فنکشن کروانا ہے تم سچ بولو اور چاہو چی یہ مہری تصویر ناچے وہ پیند گئی تھی ناچے تو کچھوائی تھی پیندش ترہ نہیں جاتی ناچے تو وہاں بنوائی تھی اب پہ چلتی ہو مجھے تو کہیں تو نہیں مجھے تو کہیں گے دو ہوتی ہے مجھے تو کہیں نہیں لگی مجھے بھی لوگ گئی گرو جی گرو جی گرو جی گرو جی گرو جی دور دوتا ہو جا کونی کی زندگی کی جگہ تو چھوڑو یہاں ایک علاقہ ہے جیمن اگر اس کا بہت بڑا بدماش ہے یہ پورے علاقے میں کنٹرول ہے اس کا اور ہمیں جیمن اگر شاہیے جو کہ اس کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے اس کے لئے تم ہماری مدد کرو گے پاہمچین میں تو ایک کمزور سی خاجہ سرا ہوں میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتی ہو اس کے لئے تو آپ کو چاہیے کہ کسی قرائے کے قاتل سے بات کریں مروادی سے ایک دو ایسے بندے ہیں میرے واقف اگر میرا نام نہ آئے تو میں آپ کو ان سے ملوا سکتی ہوں دیکھو لالی اگر دشمن ملک کا ایک بادشاہ مر بھی جائے تو اگلا آنے والا بادشاہ بھی آپ کا دشمن ہی ہوتا اور مارنا مسئلے کا حل نہیں ہے ببرشاہ کو مار دینے سے لوگوں میں اگریشن آئے گا اور دوسرا یہ کہ ببرشاہ کے مرنے سے لوگوں میں ایک سپیس کریئٹ ہو جائے گا جسے فیل کرنے کے لئے کئی چھوٹے چھوٹے ببرشاہ کھڑے ہو جائیں گے ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ بھی مل جائیں لیکن ایک اکیلے ببرشاہ کا کنٹرول جو جیون نگر پہ ہے وہ ختم ہو جائے گا ہم چاہتے ہیں کہ جیون نگر بھی ویسے رہے اور ببرشاہ بھی مگر کرے وہ سب جو ہم چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو ببرشاہ سے بات کر لینی چاہیے اسے سے بات کر رہے ہیں بہوچے ایک تو آپ بات بڑی گمہ آفرہ کے کرتے ہیں میرے سمجھ میں ہی نہیں آتی صدی بات کریں کچھ پلے تو پڑے نا سیدھی بات یہ ہے کہ تم بنوگے ببرشاہ ببرشاہ اسی طرح لوگوں کی حصی نکلے گی مجھے دیکھیں ببرشاہ 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 چھوڑو یار نیتا کو کیا کرنے نیتا کھا ہماری بات کرو کیا کہہ رہی تھی سبا پیار کرتی ہوں ان سے اچھا بتاؤ کتنا پیار کرتی ہوں ان سے کیا بات تمیزی ہے ہاتھ اٹھو ہاتھو میری راستے سے کیا بات آؤ جی آؤ نادیا چی چچی چی چچی چی پکڑو اچھا ہوا بیٹھا تم آگئی ہماری تو وہ کوئی بات ہی نہیں سن رہی بھو کڑ تال کر کے بیٹھی ہوئی ہے جا میرا بچہ اسے کھانا کھلا دے اپنے کمرے میں آئے چی چچی پانے گے گلاس ہے اچھا کھانا تو کھالے کھانے کا مرا کیا کھوسور ہے میری جان پر بنیور تجھے کھانا کھانے کی پڑی ہوئی ہے موسیقی پتہ کرنا اس کے ساتھ کیا ہوئے نہ وہ میری کول اٹھا رہے نہ ہی کسی میسیج کا جواب دے میرا دل بیٹھے جا رہے پلیز کچھ کرنا کبھی کول اٹھائے گا بھی نہیں کیا کیا ہے تم لوگوں نے اس کے ساتھ بیلنس کیا ہے پانوالا نہیں کیا بیلنس دیکھو نا پیار تم گونوں نے کیا مار تمہیں اکیلی کو پڑے ہیں نا پیار نا تو بیلنس کیا کس نے مارا اسے یہ پوچھو کس نے نہیں مارا سب نے اپنے ہاتھ ساف کی ہے بڑا یاد ڈرپوک سا لڑکا ہے پہلی چب ایڈی پڑی ہے تو ٹپ 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 ایڈا چھو کیا کرے لو کیا کرے لو دیکھ نیڈا جو ملناتہ صبح ہو گیا بات ختم ہو گئی ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہے آج کے بعد اب اس کا ذکر نہیں ہوگا نیڈا پتری پائنبر کو ٹھیک کہہ رہے اور ویسے بھی وہ لڑکا ہمارے قابل ہے ہی نہیں ہم ہمسانی ہیں وہ نیکے ہیں پتر جیونگر میں ہماری بہت عزت ہے اور نیکوں کو رشتہ دینا تو بہت دور کی بات ہے ہم تو ان سے رشتہ لے نہیں سکتے اور وہ بھی چپلی چای والے کا بیٹا ہاں تو تنہا کرو ہم اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیٹی کا رشتہ دیکھیں گے اور تو ہمتا ہم سے شاہدی کریں گے مارا ہے آپ لوگ نے اسے ہاں ہاں کیسے زبان چلا رہی ہے سب بڑوں کے سامنے یہ لڑکی تو ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کل کوئی نیا چندہ چڑھا دے آپ شاہستہ ہی بات کرے اور جلدی سے اس کا رشتہ کر کے ٹورے اسے تو جہاں میں کہتی ہوں وہاں کر دے نیدا اب آواز نہ نکلے آواز نہ نکلے آجو پہ آجو آو بہنچی آجو جب سے انسانیوں کے پاس چار پیسے آئے ہیں تماغ خراب ہو گیا ان کا میرا دادا کہتا تھا ان کے پیونے دیواریں اثار لی تھی مگر چھت کے لیے پیسے نہیں تھے ان کے پاس وہ تو امنیکوں نے ان کی مدد کی تو ان کا گھر بن گیا آج یہ کاروباری بنے بیٹھے ہیں او بھائی یہ کاروباری کیا بنے ہیں وہ یہ تو جگہ بن گئے ہیں وہ یہ کوئی طریقہ ہے وہ گھر میں گھس کر مصوم بچے کو مارا اگر کوئی شکایت تھی تو چپلی سے بات کر لیتے ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمسانی آپس میں جتنا مردی لڑ مر لیں لیکن جب کسی سے باہر لڑائی ہوتی ہے تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہم نیکے کبھی اکٹھا نہیں ہوتے اسی لئے تو وہ گھار آکے مار گئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہمارے پیچھے ہمسانیوں کے ستر گھار ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا ہے وہ ہی کرنا چاہیے بالکل ٹھیک کہا تم نے نہیں میرے خیال میں ہمیں ببر شاہ کے پاس جانا چاہیے اور دیکھ چپلی آخر میں جانا تو ببر شاہ کے پاس ہی ہے اور اس نے بھی صلح کرانی ہے ہر لڑائی کے بعد صلح ہی ہوتی ہے اصل میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ لڑائی میں کس کا کتنا نقصان ہوا ہے اور ہمسانیوں نے ساری زندگی باتیں کر کر کے نا اور ہمیں زندہ نہیں چھوڑنا انہوں نے کہنا ہے کہ گھارا آکے ان کو پیٹا اور یہ بدلہ بھی نہیں لے سکے بات تو تو ٹھیک کہہ رہا ہے ہم بندے کٹھے کہتے ہیں جی ایسی کی تیسی امسانیوں کی صحیح ہے بلکل صحیح آؤ میرے پر آؤ دیکھ لیتے ہیں امسانی خیزان چاچا کون ہے علی چاچا تروازہ کھول چاچا کیا ہوگیا علی کیا دروازہ توڑے گا دو گیتے رہے بات کرتے ہیں یہ آئیار کیا ہے کیا ہو گیا ایسی امسان راکھے ہیں کٹھے ہیں ایسی امسان کیا ہو جا شکعہ مہار شاہ جی آپ بھی کمال کرتے ہیں ایسا کچھ ہوگا سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے دیکھ لینا میاں سلمان یہ حبومت یہ وزارت یہ سب آنی جانی چیزیں ہیں آپ کیوں فکر کرتے ہیں شاہ جی آپ کو پہلے کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہے بچہ تنہیں بڑے پروجیکٹ کو ہوا میں تھوڑی ہو جاتے ہیں اور بیسے بھی نئی سڑک بنانا تو دور کی باق وہ حکومت سے تو پرانی سڑکوں کی مرمت نہیں ہو رہی بجٹ ہی کوئی نہیں ہے مگر جو کام آپ نے کہا تھا نا سڑک مرمت کرانے کا وہ میں نے فوراں شروع کرا دیا اپنی جیب سے کرا رہا ہوں آپ کا کام ہے شروع تو کروانا تھا نا شاہ جی نیک اور ہمسانیوں میں بھڑا ہو گیا ہے فساد کا ڈر ہے واہو شل آپ ویسے تو رجتے نہیں ہیں مگر پھر بھی راج کے جائیے کیسی باتیں کرتے ہیں شاہ جی آپ میں چلتا ہوں نا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ کوئی تنازہ وغیرہ ہو تو میں حل کرا دیتا ہوں آپ شاہد بھول رہے ہیں کہ آپ جیون نگر میں بیٹھے ہیں یہاں کے لوگ صرف ببر شاہ کی مانتے ہیں موسیقی 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 کچھ نہ ہوتا کچھ نہ ہوتا یاسر کو خاموش ہوتا ہے یاسر یاسر دروادہ کھولو بیٹا میرا کلہ کلہ پتہ رہی آجی شبلی تم چھٹ کرو گے تو اس کو میری آواز کی سمجھ آئیں گے اچھا جی بٹھاوٹس یاسر بیٹے دروادہ کھولو یاسر یاسر بیٹے دروادہ کھولو میں ببر شاہ ہوں یاسر بیٹا دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل نہیں ہے مگر حل تلاش کرنے کے لیے ہمیں بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی اور تم دروادہ نہیں کھولو گے تو ہم کیسے بیٹھ کے بات کریں گے کھول میرا بیٹا دروادہ کھول بیٹا دیکھ تیرا باپ کتنا پریشان ہو رہا ہے ملے دروادہ توڑ دو تو تو نہیں مانے گا بانسری میں پھوک مارنے سے ڈولکی کی آواز نہیں نکلتی میں ایک خاجہ سرا ہوں سچ مجھ کی خاجہ سرا مجھ سے تو اکڑ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا میں کہاں سے بن جاؤں بدباش اور وہ بھی اتنا بڑا ببر شاہ مطلب انکار کر رہے تو ہے نا نہیں میں انکار نہیں کر رہی میرا انکار نکل جاتا ہے میں نے تو ساری زندگی مکھی نہیں ماری میں نے کہاں سے کرنی ہے بدباشی ہم لوگ تو معصوم نازک جنت کی چڑیاں ہوتی ہیں تم اتنے بھی معصوم نہیں ہو چودری ارشد اور فلالی گرو یہ کون ہے چودری ارشد بچپن سے لے کر آج تک کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس تمہارا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہوسپیٹل کے ریکارڈ میں اپینڈکس لکھ کر کس چیز کا آپریشن ہوتا ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم آجن کے چیلوں میں کس طرح پھوٹ ڈلوار کر تم خود گرو بنے اتنے بھی معصوم نہیں ہو تم چودری ارشد ارف لالی گرو اتنا تو تم خود اپنے بارے میں نہیں جانتے جتنا ہم تمہارے بارے میں جانتے ہیں اس لیے جو کہہ رہے ہیں وہ کر تماشا نہ کر اوچی آپ کو مولا کا واسطہ ہے مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب میں تو اوچی بولو تو میری حسی نکل جاتی ہے شاکر تو ٹائمز آیا کر رہے یہ پیار سے ماننے والا جانور نہیں ہے یہ وائرس ہے وائرس ایک گھڑا دے مجھے میں دیکھ اسے کیسے مناتا ہوں ایک منٹ ایک منٹ مجھے آخری ٹائی کرنے تھے اس کے بعد جو تیرا دل کرے وہ تُو کر لینا کر لے ٹائی میں واش روم جا رہا ہوں اگر واپسی تک یہ نانا مانے تو پھر دیکھ اسے میں کیسے مناتا ہوں اچھا بدماش پتر میری بد دعا ہے بادروم میں جائے پانی مالی ٹینکی خالی ہو دیکھو لالی میں تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں پر تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ لوگ بندوں سے بھری وین اگوا کر کے چار زلے پار کر کے تمہیں یا لے آئے ہیں اور راستے میں کسی نے روکا بھی نہیں تو یہ تو پولیس کی بھی ایک نیس ہے نا تو سوچ یہ لوگ کتنے طاقتور اور خطرناک ہوں گے مجھے تشدد اور مارکٹائی پسند نہیں ہے میں مارکٹنگ کا آدمی ہوں مارکٹنگ کا مگر جو صابر ہے نا یہ بڑا بے صبر ہے اس میں ذرا بھی صبر نہیں ہے اس کا ایک مسئلہ ہے یہ نا بندے کو مارتا نہیں ہے زندہ رکھتا ہے اور وہ بندہ خود اپنے مرنے کی دعائیں کرتا رہتا ہے اور سب سے بڑی بات اسے یہ سب کچھ کرنے میں بہت مزا آتا ہے تو سیدھی طرح کہو نا شوخہ ہے ہاں شوخہ ہے اسی لئے تو تجھے سمجھا رہا ہوں کہ جو وہ کہہ رہا ہے مرچا مرچا ورنہ وہ اپنے طریقے سے منوائے گا موسیقی کہے اور شوڑ سے کہے آپ کتنے حسین آپ خود بھی نہیں جانرے کیونکہ مکرینو موسیقی موسیقی